جلانہ اکچھتر میں بدماثوں نے پسٹول کے بل پر چھینی کار جیاں دوستو جلانہ اکچھتر سے ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جہاں کلازہ فرگڑ گاؤں کے پاس بہنسی روڈ پر دو بدماثوں نے پسٹول کے بل پر ایک ویرنہ کار چھین لی کار چالک کلازہ فرگڑ نیوازی یوک اپنی گاؤں سے گاؤں کی طرف میں کلازہ فرگڑ آ رہا تھا جب وہے کلازہ فرگڑ کے نزدیک پہنچا تو ایک یوک روڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور وہے بیماری کا بہنہ بنا کر دوسرا ساتھی اس کا لپٹ مانگنے لگا جیسے ہی کار چالک نے ان کو گاڑی کے اندر بیٹھا تو کچھ دوری چلنے کے بعد انہوں نے کار چالک پر پسٹول تاندی اور کار چھین کروا ہے موکے سے پھرار ہو گئی جولانا تھانا پر بھاری پولیس بل کے ساتھ موکے پر پہنچے انہوں نے بتا کہ کار چالک کی شکاہیر پر بدماثوں کے خلاف پولیس نے معاملہ درج کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے جلد ہی بدماثوں کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ ہمارے کو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ کلازر بگٹ سے بینسی روڈ پر دو نوزوان لڑکے جو لیپ لینے کے بانے سے گاڑی کو رکوا کے اور پشٹل پوائنٹ پر گاڑی چھین کے لے گئے جو اس سوچنا پر آگامی کاروائی کی جاری سر دونوں کے پاس پسٹول دیا ایک کے پاس یہ جو مدی نے بتایا ہے کہ دونوں کے پاس پسٹول پونے بارے بتایا ہے کیا پہلے گاڑی کے اندر بیٹھے اور کیس طرح سے تھا وہ لینے کے بانے گاڑی رکوای تھی اور گاڑی میں بیٹھ کے اور اس کو جبردستی گاڑی سے نیچے اتار دیا اور ورنہ گاڑی جو مدی کی تھی اس کو لے کر باگ بائی کیا کوئی بیماری کا بانا تھا کیس طرح ہے ہاں انہیں گاڑی رکوا آنے کے لیے ایک لڑکا روڑ پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس دوسرے لڑکے نے گاڑی رکوا آ کے اور اس کو لپ لے کے آگے تک چھوڑنے کے لیے بولا موسیقا 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 موسیقا